خیرتل نگر پالیگا کے وارڈ نمبر تین میں نئی جگہ پر بنایا گیا ڈمپنگ یارڈ کو لے کر وہاں کے لوگوں نے اپنی ناراجگی پر کٹ کر ڈمپنگ یارڈ میں گرائے جا رہے کچھرے کو لے کر گصہ پر کٹ کیا ہے وارڈ واسی سیوتاج سنگھ، لیلا رام، رام سنگھ، دولی چند، سادی لالوے مکیش مار نے بتایا کہ وارڈ میں بشی پہاڑی کے پیچھے بجلی بورڈ کے پاس حال ہی میں بنائے گئے نئی ڈمپنگ یارڈ کی کچھرے سے ہمارے مخلہ واسیوں کو کافی درگند کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے وارڈ نمبر تین کے سمست وارڈ واسیوں نے بھی یہی بتایا ہے نگر پالی کا کے منمانے طریقے سے گرائے جا رہے کچھرے سے ہمیں کافی دکتوں کا شامنا کرنا پڑ رہا ہے اس ویسے کو لے کر نگر پالی کا کے عدیقاری صبح مبتہ کے سامنے بھی پکچ رکھا لیکن وہاں سے کوئی سنتوسٹی پون جواب نکل کر نہیں آیا مخلہ واسیوں نے بتایا کہ ہم نے اس مسئلے پر جلا کریکٹر سے بھی بات کی تو انہوں نے ہمیں آسوا سندیا کی ہم کوسیس کریں گے پیس سے پریشانی ہے کہ مکھی مچھر بہت ہو رہے ہیں یہ کہ آوارے کتے پڑ رہے ہیں صاحب یہ یہاں ہم آدمی کو گرا لیتے ہیں انسان جو بھی نکلتا ہو اس سائیڈ میں ابھی یہاں پہ کچھ دنوں پہلے آپ نے دھرنا بھی دیا تھا تو کیا نکل کر کے آیا درنا دید صاحب کافی دن تین دن لگا تار دنے کچھ کا پرنام دے نکرس کا سر آپ آدھکاریوں کے پاس گئے تھے اس سمسٹے ہیں گئے تھے کیا اسو ایسن ملا ہوں سے وہاں جاں ملا کی کچھ نہیں ہونایا کن کے پاس گئے تھے آپ یا یہوں کے پاس گئے تھے یہوں نے کیا جواب دیا یہ نہیں یہ کہا گیا یہیں گرے کا کترا اور یہوں کے علاوہ کسی اور آدھکاری کے پاس گئے تھے اور بھی گئے تھے سنائے گی ہاں پہ کلیکٹر صاحب بھی آئی تھا ہاں وہ بھی آئے تھے کل ان سے ہمارے بات ہوئی کافی دیر تھا یہاں سے کچھرہ اٹھائے جائے کوشش یہ کریں گے یہاں سے اٹھانے کوشش کریں گے اور جگہ کوئی شفٹ کیے جائے دوسری جگہ اور وہاں ہی ڈالنے جائے گے وہی اس وصحے میں خیرتل نگرپالی کا کے عدیس آسی عدیقاری صوبہ گپتہ نے فون کے مادیم سے اپنے بیان دیتے ہوئے بتایا کیا کہ نگرپالی کا پرساسن کی طرف سے ڈمپنگ آرڈ کے چاروں طرف چار دیواری کرائی جائے گی اور ڈمپنگ آرڈ میں کچھرہ پہنچانے کے لئے گریول سڈک بھی بنائی جائے گی جس سے کوئی کچھرے کا سادن نہ پھشے اور آسانی سے کچھرے کو ڈمپنگ آرڈ میں گرایا جا سکے خیرتل سے سنجے بابو کے ساتھ سنیل بطرہ کی ریپورٹ